دوستو چبیس مارچ سے آئی پیل کے پندر بے سی ان کی شروعات ہونے جا رہی ہے اناغرال میچ میں آمنے سامنے ہوں گی چیننہ سوپر کنگز اور کولکاتا نائٹ آئیڈرز اس بیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب کنگز اور چیننہ سوپر کنگز کے بیچ مقابلے کے بارے میں جو کی کھلے جائے گا تین اپریل کو سیام ساڑھے سات بجے سے ممبئی کے بریب آن اسٹیڈیم میں یہاں ہم ان دونوں ٹیموں کو اس میچ کے لیے پلینگ لیون کے ادار پر کمپیر کرنے والے ہیں جس میں ہم جانیں گے کہ کس ٹیم کی پلینگ لیون ہے زیادہ کترناک اور جب دونوں ٹیم میں تین اپریل کو بڑھیں گی تو کون اس مقابلے کو جیتنے والا ہے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی کر رہے ہیں پی بی کی ایس اور سی ایس کے کے بیچ مقابلے کا بے سبری سے انتجار تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بیرو کریں چلی دوستو اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں چینلائی اور پنجاب کے ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ کی تو اب تک پنجاب اور چینلائی کی پچیس بار بڑھن تو یہ آئی پیل میں جن میں سے پندرہ میچوں میں دھونی کی چینلائی نے باجی ماری ہے تو وہیں پنجاب کے والدس میں جیت پائی ہے ہیڈ ٹو ایڈ میں دوستو چینلائی پنجاب پر حابی رہی ہے اس بار دیکھتے ہیں کونسی ٹیم باجی مارنے بالی ہے چلی دوستو بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کے بیچ پلائنگ 11 کمپیارین کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹوپ آرڈر کے بارے میں تو پنجاب کی طرف سے اوپن کرنے بالے ہیں سکر دون اور مینگ گگروال نمبر تین پر جونی بیرشٹو ہوں گے وہیں سی اسکے کی طرف سے ریترائی گائیک ورڈ کے ساتھ دیون کون بے اوپن کرنے بالے ہیں نمبر تین پر روبینو تپا اتریں گے ٹوپ آرڈر میں پنجاب کینگز کا ٹوپ آرڈر بہت ہی قطرناک ہے پنجاب کے تینوں باللبائج سکر دون مینگ گگروال اور جونی بیرشٹو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں تینوں کا پرزرسن لگتر ساندر رہا ہے جبکہ سی اسکے کی کھیمے میں ریترائی گائیک ورڈ بہترین باللباج ہیں جنہوں نے پچھلے سی این میں اورنج کے اپ پر بھی کبجہ جمائے تھا لیکن ڈیوون کو ان میں پہلی بار آئی پیل میں کھیلیں گے ایسے میں بیک ایسا پرزرسن کرتے ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ تپا آئی پیل دوزرکیس کے بعد سے ہی کرکیٹ سے دور ہیں اس لئے ان کے فارم کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے ایسے میں دوستو پنجاب کینگز ہی ٹوپ آرڈر میں دمدار ہے سی اسکے کے مقابلے ٹوپ آرڈر کے بعد اب بات کرتے ہیں میڈل آرڈر کے بارے میں تو پنجاب کی طرف سے نمبر چار پر لیام لیبنگ سٹون نمبر پانچ پر ساروک خان نمبر چھے پر اوڈین اسمیت اور ساتھ بے نمبر پر ہرپرید برار ہوں گے سی اسکے کی طرف سے میڈل آرڈر میں نمبر چار پر امباتی رائیڈو اور نمبر پانچ پر موین علی دیکھیں گے اس کے بعد چٹوے نمبر پر ایمیس دونی اور نمبر ساتھ پر رویندر جلجا اترتے دیکھیں گے کمپیارین کریں تو دیپرینٹلی چننہی کا میڈل آرڈر بہتی زیادہ سٹونگ ہے ایکسپیرینس کلالیوں کی برما رہے سی اسکے کی ٹیم میں امباتی رائیڈو رویندر جلجا اور موین علی سی اسکے کی طرف سے لگتار ساندر دسن کر رہے ہیں اور اس کا میڈل آرڈر ہی ٹیم کی سب سے بڑی طاقت ہے جبکہ پنجاب کے میڈل آرڈر میں ایکسپیرینس کی کمی ساپ جلگتی ہے میڈل آرڈر کے سبھی چاروں کلالیوں نے اب تک صرف تیس آئی پیل میچ کھیلے ہیں ایسے میں اندہ پیپر سی اسکے بیشٹ ہے میڈل آرڈر میں میڈل آرڈر کے بعد اب بات کرتے ہیں دونوں کی ٹیموں کے لور آرڈر کی تو پی بی کیس کی طرف سے نمبر آٹھ پر کگیسو رواڈہ دیکھیں گے ساؤت اپریگا کرکیٹ بونڈ نے انہیں پہلے میچ سے ہی آئی پیل میں کھیلنے کے لیے اینو سے دے دی ہے اس لیے بھائیس میچ میں بھی اپلپ دے رہیں گے نمبر نو پر ارسیدیب سینگ ہوں گے نمبر دس پر سندیب سرما اور گیاربے نمبر پر راہول چاہر ہوں گے جبکہ سی اسکے کی طرف سے نمبر آٹھ پر ڈوین برابو نمبر نو پر راج بردن نمبر دس پر ایڈم ملنے اور گیاربے نمبر پر کی اے ماسپ ہوں گے یہاں پر دوستو پنجاب کنگس کا بولنگ میں پلالا بھاری ہے سی اسکے سے دیپک چاہر کے نئی ہونے سے سی اسکے کی بولنگ بیک دکھ رہی ہے ڈوین برابو اور ایڈم ملنے پر ہی سب سے زیادہ دارندہ رہنے بالا ہے جبکہ پنجاب کے کھیمے میں کگیسو ربادہ، ارسیدیب سینگ اور راہول چاہر بیترین ہیں ایسے میں پنجاب کنگس بھاری پڑھنے بالی ہے سی اسکے پر لور اڈر میں دوستو اوبرال پلائنگ لیون کمپیاریجن کریں دونوں ٹیموں کا تو مینک گروال کی ٹیم کا پلڑا بھاری دکھائی دیر آیا ہے اور اس کے ہی اس میچ کو جیتنے کی زیادہ چانس ہے آپ کے حساب سے کون سی ٹیم ہے زیادہ خطرناک پنجاب یا چین نہیں ہمیں کمینٹ میں جرور بتائیں اب ایک لئے اس بیڈیو میں اتنا ہی پنجاب کنگس سے جوڑی ایسے ہی اپڈیٹ پانے کے لیے مارے چینل کو سبسکراب جرور کریں تھانکس پور ورچنگ